قویت کا سویڈش زبان میں قرآن پاک کے ایک لاکھ نسخے شائع کرنے کا اعلان قویت سٹی قویت سویڈش زبان میں قرآن پاک کے ایک لاکھ نسخے شائع کرے گا عرب میڈیا کے مطابق قویت نے سویڈش زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ والے ایک لاکھ نسخوں کی تبات اور اشاعت کا اعلان کر دیا اشاعت کے بعد ان نسخوں کو سویڈن میں تقسیم کیا جائے گا اسرائیلی صدر کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مظمت قویت کے وزیر آزم شیخ احمد نواف الہمد السبا نے متعلقہ اتھارٹی کو قرآن پاک کی تبات اور اشاعت کا کام سومپ دیا سویڈش زبان میں قرآن پاک شائع کرنے کا فیصلہ اسلامی رواداری و اقدار اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا ہے سویڈن کا قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے پر غور جون کی اٹھائیس تاریخ کو عید الازہ کے پہلے دن سویڈن میں ایک ملون عراقی شہری نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی اس گناہوں نے واقعہ کے بعد سے پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے عراقی حکومت ملون شخص کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر چکی ہے اور گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے موسیقی